سباہن یا امی اکتف دوماً احلس زہری سارتا در قل البید تنتظر قدومک یا امی لڑکی کے والدین راضی ہیں لڑکے کے والدین راضی نہیں ہیں تو بارہ استخارہ کرو اگر خیر ہو تو شادی کرو و انہ نہ کرو میں ڈریور روز سفر میں ہوتا ہوں آپ جب تک سفر میں رہیں گے نواز قصر پڑھیں گے چاہے ساری زندگی سفر میں ہو آپ دیکھا نہیں بہری جہازوں میں جو بلا دیں وہ چھے چھے مہینے سفر میں ہوتے میری بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے سسال والے باتیں کرتے ہیں تو وہ جاہر ہیں بیٹیاں ہوں یا بیٹا ہوئی اللہ کا نظام ہے جو چاہے وہ دے یہ اول نہ اولت کے ہاتھ میں ہے نہ کسی کے ہاتھ میں بیٹا کی نماز اگر تحجت کے ساتھ پڑھیں تو بہت سواب ہے باہر کہتا ہے کہ میری عمر جو ہے وہ تو اٹھائیس سال ہے تین بچے بھی ہیں شادی کو دس سال ہو گئے لیکن اب میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو اپنے علاج کرا ہو ٹھائیس سال کا آدمی تو جوان ہوتا ہے آمین زور سے کہیں تب بھی جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ ایس تک کہیں تین چار گھنٹے کے بعد حل کرایا تو کچھ خیرات کر دیں دس بیس لیات اگر نفلی عمرے کے لیے آدمی نے احرام بھی کر لیا نیت بھی کر لی تلویہ بھی پڑھ لیا راستے میں ٹوپی سال پیرا کھلی کچھ نہیں ہوتا کسی خاص خوشی غم کے موقع پر اپنی قدن سے بات کر سکتے ہیں ہم بلکل پردے سے کر سکتے ہیں والدہ کو عمرہ کروا رہا تھا ان کی طبیعت خلاب ہو گئی عمرہ مکمل نہ کر سکے تواف کوئی تین چکر لگائے واپس ہوتل چلے گئے اب دوبارہ دو دن بعد عمرہ کرائے لیکن دم تو پڑ گئی کہ پہلے عمرے کو تم نے کھول دیا فاسد کر دیا اگر کوئی صفاہ کو صفاہ کے بجائے مربع سے شروع کرے ادانی ہوتی دوبارہ کریں نمازی کے آگے نہ گزریں اگر کسی کو بد ندری عورتوں کو دیکھتے دیکھتے تواف میں بھی احتلام ہو جائے تو باہر نکل جائے غسل کرے اور توبہ کرے ہندوستان مہاراستر میں اجتباہ حدیم کا اللہ کامیات کرے عورتوں کا حجر اسود کو بوسہ دینا ضروری نہیں ہوتا ہے دور سے اشارہ کر دیں عورت اگر خامن کی بیشتی کرے تو بہت بڑا گناہ ہے تواف کی نفل جو ہے وہ نفل نہیں ہے وہ واجب تواف ہے نفلی توافی جب شروع ہو جائے تو واجب ہو جاتا ہے مرہ بھی زندہ کر سکتے ہیں بارہ ہم تواف مرنے اور چار مرنے والے اور زندہ کے لئے بلکل کر سکتے ہیں اگر ہم نے دو تین چار تواف اکٹھے کر دی ہے تو بعد میں دو در اکات سب کی پہلے ہیں مرنے والے گیسی